اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں مختلف تقریب جو ہیں اہل خانہ جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور عید الفتر کا ذکر ہو اور میٹھے کا ذکر نہ ہو تو یقینی طور پر عید کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ نہیں ہوتا ہے اور میٹھی عید کے موقع پر مٹھائی کی دکانوں اور بیکریوں پر مٹھائی اور کیک کی فروقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے حسن تارک بٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن پہلے تو سب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ اپنی عید کیسے سیلیبیٹ کر رہے ہیں بی بی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک تھی میں نے بھی اپنی عید آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں میٹا خرید کے گھر والوں میں رشتہ داروں میں میٹھی کی تقریب کر کے گزاری ہے تاکہ محبت کا اظہار ہے یہی ہے آج کا دن کی حوالے سے میٹھی عید آپ کو بتا ہے میٹھے کے گزار سے ضروری ہے یہ کیلی طور پر حسن اور ظاہر ہے پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں ہیں اور لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا ہماری عید یہی ہے جس طرح آپ وہاں موجود ہیں ہم سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری پوری ٹیم جو ہے اس وقت پینل پہ کام کر رہی ہے دیکس پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہماری عید پی ٹی وی کے فیملی کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن بھائی یہ چاہوں گا اس کے ساتھ حسن نے یہ بتائیے گا آپ کے ماحول کیا ہے اس وقت مٹھائی کے دکان پر آپ میں دیکھ رہا ہوں کڑے ہیں پت منظر میں لوگوں کا رشت کیسا ہے گہمہ گہمی کیسی ہے وہاں پر جی یہ میں راول پنڈی میں مصطب جی آئیکانک شاپ ہے یہاں کی پین پیس سال پرانی یہاں پر مٹھائی کی یہ پرسکو سیس کے نام سے یہاں پر موجود ہوں یہاں پر ان طور پر کچھ دن اسے کر دیکھا جائے تو رشتہ سے کم تھا مگر آج کے دن جیسا کہ آپ نے پہلے دکھا جی میتھی ہی ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہیں وہ کسیداروں کا رش ہے لوگ مٹھائی بہت زیادہ کرید رہے ہیں یہ ایک محبت بانٹنے کا ایک پیار کرنے کا اظہار ہے اور اس حوالے سے یہاں پر کچھ زیادہ رشت دیکھا جا رہا ہے بالکسوس جو آپ کی یہ مٹھائی کی شاپس ہیں پیشٹیز بیکریز اس میں کیکس کی جو سیل ہے اس کے در بہت بڑی جمب آئی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو آپ کی گلاد جامن ہیں بالو شائی ہے لیڈو ہے برسی ہے اس طرح کی جو مٹھانیاں ہیں ان کی سیل کے انتر ایک کئی منی فولڈ جو ہے وہ اس کے انتر ایک جمب دیکھی جا رہی ہے جی اچھا حسن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گے ذرا راول پنڈی میں آپ نے جس طرح بتایا کہ موجود ہیں پنڈی میں کیا صورتحال ہے کہ پنڈی کا جو علاقہ ہے راول پنڈی کا اگر ہم بات کریں تو بڑا کنجسٹڈ ہے اسلام آباد کی تو اگر بات کی رہے تو کس سے تو ویسی پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے لیکن پنڈی میں خاصی گہمہ گہمی دیکھنے میں نظر آتی ہے تو پنڈی میں اس میں کیا ماحول دیکھ رہ ہے اور اسی حوالے سے یہاں پر سورا رش بھی ہے جو کہ ہم دونوں بھی آنس پی جیو اس طرح رش نہیں ہے جیسے ماضی میں راہ جاتا تھا اچھا کہ لوگ سوشل ویٹنسین کی اوپر جیو ہیں وہ اپنا حمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کرونا کی بواہ کا ڈر بھی ہے اس حوالے سے بھی لوگ گھروں سے کم نکل رہے ہیں تو دیسرنٹلی آپ کی بات درست ہے بٹ کمپیٹ اس نابر یہاں پر رش زیادہ ہے باہر آپ کو گاریوں کی جو ریل پیل ہیں وہ زیادہ نظر آ جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اس کو تو کوئی نہ بھی بھانا چاہیے اپنے آپ کو ڈیٹین کرنے کا اور یہ آپ کو ایک بیچین بھانا اس حوالے سے فرام کرتی ہے تو اس حوالے سے ہاں آپ کو مرسیکل کی اوپر بھی کارسی سارے لوگ باہر ملیں گے نوجوان طبقہ ملے گا جاریوں کے اوپر کچھ سارے لوگ ہیں شاپنگ بھی کر رہے ہیں اپکورس آپ کو بھی چل رہی ہے جی چلیں حسن ہم آپ کے طرف سے مٹھائی کا ویٹ کر رہے ہیں آتے وقت ضرور آفیس آپ مٹھائی لے کے آئیے تاکہ ہم بھی مٹا کھا کے جو ہے اپنی یہ جو ہے وہ منا سکیں